اب سید عوض جعوید آپ کے پاس آتا ہوں دلیل 711 کی کہ بھائی آگے بڑھئے مت دلیل ورشپ ایک کی کہ آپ عدارت جائی نہیں سکتے کیسے جا سکتے بھائی سپریم کورٹ ٹائی کورٹ خارش سنے گا تو آپ تو مانئے کہ سر بہت فیر طریقے سے مسلم پاکش اپنی دلیل لگے ہندو پاکش اپنی دلیل لگے آپ لوگ چاہتے ہیں سرمایی نہ ہو بہت بہت شکریہ دیکھیں یہ ایک سمبیدانک لڑائی ہے اور قانونی طور پر یہ لڑی جا رہی ہے اس کو کسی اور دوسرے نظریے سے نہ دیکھا جائے دیکھیں 711 کے اندر یہ مانا جاتا ہے کہ پہلا جو پاکش ہے وہ آپ پتا دیں کہ بہت بڑے جیت ہیں کورٹ نے صرف اس چیز کا ابھی کہ شاید ابھی میرے پاس کاپی نہیں آئی ہے تو میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں اس میں یہ ڈیسیزن جہاں تک مجھے لگتا ہے 711 کے تحت یہ ہوتا ہے کہ سنوائی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی صرف اتنی ہی بات ہے اور 711 کو لے کر کے ابھی سپریم کورٹ بھی جایا جائے گا اور بہت سی جنگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کئی فیصلے بدل لیتا ہے آپ دیکھیں ہائی کورٹ کے کئی فیصلے آج ہی ایک فیصلہ آیا آپ دیکھیں کیسے جو ہے سپریم کورٹ نے پورے ڈیسیزن کو پلٹ کر کے رکھ دیا ہے سمیدانک لڑائی ہے سمیدانک طور پر لڑی جا رہی ہے اس کو ایک اینگل لگانا کہ نہیں یہاں سے جیت لیے اب جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ ہندو پخت کی دلیل ہے جعوید بھائی جیت اس لیات سے جیت اس لیات سے دوسرا پخت کہہ رہا ہے کیونکہ مسلم پخت بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی 711 کے تحت آپ سنی نہیں سکتے ہیں جس پر لاغو نہیں ہوگا اس پر آپ لاغو کروانے کی بات کریے ورشی پیٹ کا حوالہ دے کر کہیے کہ ہندو پخت شاکر سے گیا اسی پر آپ آپ اپتی جتا دیجئے تو دلیلیں تو ساری خارج ہو گئی نا یہ والی دلیلیں رول 711 کے تحت یہ ہے کہ یہ مقدمہ سنا جائے گا یا نہیں سنا جائے گا تو مسلم پخت تو یہ دعویٰ کر رہا تھا نا کہ رول 711 میں یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے آپ اپلائی نہیں ہوتا آپ سنیے ہی مت یہی تو دلیل دی جا رہی تھی ورشی پیٹ کا حوالہ دے کر یہی تو کہا جا رہا تھا ورشی پٹ سنیے جب 1991 کا پلیسٹ آف ورشی پٹ آیا تو اس زمانے کی لوگ سبا کی اور راج سبا کی اس پورے پروسیڈنگ کو دیکھیا کیا بہت ہوئی تھی 1991 کے پلیسٹ آف ورشی پٹ میں باقاعدہ ایک طرف لوگ سبا میں میرے بھائی راج سبا میں عرون جیٹلی جی تھے باقاعدہ اس کے اندر یہ ڈسکشن میں ہوا کہ رام جن بھومی کو لے کر کے میرے بھائی جعوید یہ بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں سپریم کورٹ نے کیا کہا سپریم کورٹ نے ویاکیا کر کے یہ کہا کہ وہ ورشی پٹ اس بات سے نہیں روکتا ہے کہ اس جگہ کا دھارمک چریتر کیا ہے یہ پتہ لگایا جائے تو پتہ لگنے دیجئے کہ دھارمک چریتر کیا ہے یہی تو سمسیہ ہے یہی تو باسیت ہے یہی تو مدہ ہے کیوں ایچے سرابت جی تو اس لیے ہے کیونکہ کیونکہ اچھا ایچے سرابتی تیس سیکنڈ اور دے دیجئے سا تیس سیکنڈ اور دے دیجئے جعوید اپنی بات پوری کر لے جعوید بلیئے داکیش بھائی دیکھئے کیا کرا جا رہا ہے اتیاز سے اندر لیا جا رہا ہے ہم کو ہزاری کم ملی انیس سو سیٹالیک اورنگزیر کے زمانے میں کہ بھارک ایسی دا جو آج ہے اس وقت افغانستان بھی تھا پاکستان بھی تھا تو کیا کرے اسے ہندو پچھ کیا کرے اسے سید جباد ہاں تو ٹھیک ہے کوئی دکت نہیں ہے سنیے سید جباد بھائی ارے سنیے 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 ایک تو آپ جہن پکش کے وکیل مت بنیے سنیے سنیے ایک تو آپ جہن پکش کے وکیل مت بنیے ارے سنیے نا سار ایک تو آپ جہن پکش کے وکیل مت بنیے نہ تو ان کے پیچھے جا کر چپیے نمبر ایک بات ہے نمبر دو بات ہے کہ جہن پکش کو لگے گا کہ پھلا جگہ ان کی دھاروک جگہ ہے وہ جا کر چیلنج کریں گے کون روک رہا ہے کوئی روک رہا ہے کیا ہندو پشت کے کسی شخص نے کہا یا کسی دھرم گروہ نے کہا کہ جہن دھرم کے ماننے والے لوگ حدارت نہ جائیں کسی نے کہا کیا تو آپ جہن دھرم کے وقیر مدمنی ہیں نمبر ایک بات ہے نمبر دو بات ہے اگر ہندوستان کی جیوگرافیکل کنڈیشن پچھلے تین چار سو سالوں میں چینج ہو گئی ہے تو اس سے ہندو پشت کیا کرے کیا یہاں پر جن مبونی ہے اس پر وہ دعویٰ نہ کرے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ہندوستان کی جیوگرافیکل کنڈیشن چینج ہو گئی ہے تو سر ایک جگہ جا کر رکھئے چلی آپ کی بات آپ کی بات ہوئی ایچے سراوت جی کے پاس جانے دیجئے ٹھیک ہے جواد بھے رکھئے 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 ہول کریے اپنی وقالت کریے جہن دھرم کی وقالت مت کریے ایچے سراوت جی میں سب کی کروں گا نہیں نہیں مت کریے نہیں سر سب کی اپنی کر لیجئے وہی کافی ہے سب کی مت کریے سر پلیز وہ قابل ہیں ہر دھرم اپنے آپ میں قابل ہے آپ بھی قابل ہیں ہندو بھی قابل ہے جین بھی قابل ہے تو آپ دوسروں کی وقالت مت کریے سر اور نہ ان کی ٹھیک اداری کریے یہاں بیٹھ کر اب ایچے سراوت جی یہ کہہ رہے ہیں کہ جیوگرافیکل کنڈیشن چینج ہوگی تو کیا کرے ہندو پچ جیوگرافیکل کنڈیشن چینج ہوگی تو وہ جن مبھومی کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دے بلکل راکی جی ایسا ہو نہیں سکتا سب سے پہلے تو میں ہائی کونڈ کو بہت 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 دیتا ہوں اور جو وقیل ہمارے لڑ رہے تو ان کو بہت بہت دیتا ہوں جو جباد جی بول رہے ہیں وہ بڑی پرانی باتیں بول رہے ہیں پرانی باتوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے کسی دھرم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا دھرم کو اگر اورنگ یہ وہ سمیں تھا اور اس نے اگر مندروں کو توڑا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا گھر آپ نے کبجہ کر لیا پانسو برس پہلے ساڑھے تین سو برس پہلے تو مجھے میرا کونسٹیوشن ادھکار نہیں دیتا ادھکار دیتا ہے اور اسی ادھکار کے تحت ہماری ہم تو چاہتے ہیں کہ سب کی جگہ جانچ ہونی چاہیے اور اس جانچ سے کم سے کم یہ پتا چلے گا دار میں اسٹریکچر کیا ہے اور کس پرکار سے جبردستی کبجہ کر کے جہاں پر بھی ہمارے سب سے زیادہ پوجھنے مندر تھے ان کی جگہ پہ بڑی بڑی عیدگار مسجد بنائے گئی ہیں ابھی دار کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے مدہ پردیس کے اندر وہاں بھی کس پرکار سے اسائی کے سارے ثبوت مل رہے ہیں میں تو چاہتا ہوں کہ یہ سارے سارے یہ اسائی کا سربے بھی ہونا چاہیے جس سے کم سے کم وہ پروفوں کو نہ مٹا پائیں وہ ساکس نہ مٹا پائیں اور وہ ساکس اگر سامنے رہیں گے تو جیسے گیان باتی میں ہوا تھا اسی پرکار سے راکت جی اگر وہ سارے پروف آئیں گے تو اس کے بعد جو فیصلہ کوٹ کرے گی وہ سب کو مانن ہونا چاہیے وہ جب بات ساتھ کو مانن ہونا چاہیے اور دوسرے لوگوں کو بھی اندو کو مانن ہونا چاہیے اس لئے یہ فیصلہ بہت اچھا ہے اس کا انتیار تھا اور جیسے کہ پہلے سپریم کورٹ نے ڈے ٹو ڈے سنوائی کری تھی اسی پرکار سے اس میں بھی آئی کورٹ کو ڈے ٹو ڈے ٹو سنوائی کرنی چاہیے جس سے جندی سے جندی یہ فیصلہ آتی بولیے بولیے جواد کچھ کہنا چاہتا ہے راکت جی آپ سے راکت بھائی اورنگ ریب کا ذکر ہوتا ہے اور اس کا ایک اتحاف ہے آپ ان ویبادوں کو دور تک لے کر کے جانا چاہتے ہیں تو آپ بتائیے کہ ہمارے بھارت کے اندر کیا یہی سٹیو پر کل کو کل کو نہیں تو آپ اورنگ جیب کی بقالت کیوں کر رہے ہیں جواد آپ اورنگ جیب کا وکیل کیوں بن رہے ہیں اورنگ جیب نے کچھ کیا کچھ مندر تڑھوائے تو اس کی چرچہ ہونے سے آپ کو دکت کیوں ہے دیکھئے سنیئے میں یہاں اورنگ ریب کا نہیں پکتار ہوں میں دیش کے سمیدان کا انیس سو سیٹالیس کے بعد ہاں تو دیش کے سمیدان نے ادھکار دیا ہے بھائی دیش کے سمیدان نے ادھکار دیا ہندو پرچ کو وہ گیا ہے عدالت میں ایسا تو نہیں ہے کہ ہندو پرچ خود ہی پہنچ گیا متصورہ میں اور شاہدگاہ مسجد کے سامنے کھڑا ہو گیا کہ بھائی ہمارا فیصلہ کرو ایسا تو نہیں ہے سر دیش کے سمیدان نے ہندو پرچ کو ادھکار دیا اور عدالت پہنچا ہے سمیدان کے حساب سے عدالت فیصلہ دے گی آپ اس پر روک لگانا چاہتے ہیں عدالت نے کہا روک نہیں لگے گی یہ ایک ہی لائن ہے آج کے فیصلے کی میں ایک چھوٹی سی بس بات بول دے رہا ہوں آپ سے کہ بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ ساری دلیلیں خارج کر دیگا چیز ایون ایلیون کتہ دلیل 32 ہوگی چیزوں پر میں سب سے بڑی جو بات کہہ رہا ہوں اس کو سمجھئے میں کیا بات کہہ رہا ہوں میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھ رہا ہوں کہ سمیدانی کیا رہی ہے اس کو کسی دوترہ اینگل دینے کی کوشش نہ کری جائے ہندو پس بھی کورٹ جا رہا ہے مسلم پس بھی کورٹ جا رہا ہے عزیز کے اندر سمیدان ہے عدالت ہے ہم اس تا سممان کرتے ہیں لیکن ہاں ہم کو بھی اپنا سمیدانی ارے سمیدانی نہیں یہ سب مت دلیلیں دیجئے نہیں اچھا لگتا جواب بھائی یہ